کے باوجود یہ صفائی کے جو معاملات رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے پھر اس ایگریمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات تھے جو شاید میں آپ کے سامنے ابھی اس کی وضاحت نہ کر سکوں لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ زیرو ویس کب کر لیں گے میں نے رات بھی میٹنگ کی دوپیر میں بھی میٹنگ کی رات لاہور کی سڑکوں کا وزیڈ بھی کیا وزیراعلا پنجاب کی ہدایات کے اوپر جو کل انہوں نے مجھے دی ہیں کہ لاہور کے اندر زیرو ویس کرنی ہے اس کے لیے میں نے پندرہ جنوری مقرر کی ہے پندرہ جنوری تک ہم زیرو کریں گے جو لیگ اس میں جو جو اس کا کورا کرکٹ ہے وہ جو زیادہ ابھی پیچھے لیگ چل رہا ہے تقریباً پانچ سے سات ہزار ٹن جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو سٹریٹیجی بنا لی ہے آج بیڑھ کے بھی اس کے عمل درامت ہوگا اب آپ بھی میرے ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ویزر بھی کروں گا آپ کو دکھائیں گے بھی ہم کتنی تیزی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جو کمپنی کا کام آپ سولہ سے اٹھارہ عرب میں کرتے تھے ہم آدھے میں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ٹرانزیشن جو تھی اس کا مسئلہ آ رہا تھا وہ اب ہوگی اب اس کی مشینری جو ہمارے پاس آئی ہے جو کہ اس کمپنی نے ٹھیک کر کے ہمارے حوالے کرنی تھی وہ نہیں کی اس میں سے تقریباً سکسی پرسنٹ مشینری اخراب ہے جس کی آج ڈریکشن گومنڈہ پنجاب کی طرف سے بورڈ کو جائے گی تاکہ ان کا بورڈ کا معاملہ ہے کمپنی کا ہے تاکہ ان مشینری کو بھی ٹھیک کروایا جائے اور معاملات کو سموت کیا جائے لاہور کی ابھی دو سو بہتر یونین کونسل ہے دو سو بہتر یونین کونسل کے اوپر انشاءاللہ آج اور کل اپنے جو صفائی کے حوالے سے جو ٹاؤن کی سطح پر لگا کے وارڈ کی سطح پر لگا کے ان کے ذریعے انفرمیشن لیں گے جو سٹاف کاغزوں میں چودہ ہزار دکھایا جاتا تھا وہ موقع پر موجود نہیں ہیں لہٰذا ایک تو پہلے ہم وہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں مختلف سٹیپ کے اندر اس کو میں لے کر چل رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو وزیراللہ پنجاب نے میرے حوالے یہ ذمہ داری کی ہے اس کو آسن طریقے سے نبائیں گے شہریوں کے ساتھ مل کر نبائیں گے شہریوں کے پیسے بھی بچائیں گے صفائی کا نظام بھی بہتر کر کے دیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لہر خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہوگا دیکھیں اس میں دونوں فیکٹری ہیں گنے کی جو ابھی کیونکہ اس کی کلکولیشن ہو رہی ہے کہ کس فیکٹری میں کتنا گنہ جا رہا ہے وہ ہمیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پتا چلتا ہے اس کے تین پہلو ہیں نمبر ایک پہلو کہ جو چینی کی قیمت اکتر اوپے سے واپس گئی ہے اوپر جب چینی اکتر پہ آئی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے امپورٹ کی تھی فیڈرل حکومت نے حکومت پنجاب کی ریکویس کے اوپر اس سے مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئی تھی لہذا وہ جب چینی ختم ہوئی ہے تو پھر ایک دم پرائیس اوپر کی طرف گئی ہے ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپریل کے اندر رمضان آ رہا ہے اور رمضان سے پہلے پہلے ہم نے فیڈرل کومیٹ کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں چینی چاہیے اور جو اتنے بھی کمرشل ادارے ہیں جو کہ چینی کی زیادہ خپت کرتے ہیں اس میں بیورجیز اس میں دوسرے کمرشل ادارے ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے ریکویس کیا ہے کہ آپ ان کو ڈریکٹ ایمپورٹ کرنے کی ویڈاوٹ ڈیوٹی اجازت دی جائے کیونکہ اگر اگر پاکستان کے اندر چینی کی کمی ہے تو ایمپورٹ کے ذریعے اس کے سٹاک کو بلٹ کیا جائے اور پرائیس کو نیچے لائے جائے دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے خود بھی ریکویس کیا ہے کہ ہمیں چینی اتنی چاہیے تاکہ حکومت پنجاب کی وہ چینی آ جائے اور مارکٹ کے اندر جو ہمارے موڈل بزار ہے اور دوسری جوگہ پر دی جائے اسی طرح یوٹیلیٹی سٹور کو فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ انہیں بھی ڈریکٹ اپنی چینی خود مگوائیں تاکہ مارکٹ سے جو لوکل چینی ہے اس کا رہے سیونٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کی کمرشل جاتی ہے سیونٹی پرسنٹ دومیسٹک استعمال ہوتی ہے اب سیونٹی پرسنٹ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا کشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایمپورٹ ڈیوٹی کا بغیر آئے ایک پرسنڈ ڈیوٹی ہو تاکہ یہاں پر چینی اچھی والی آجائے سو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ چند دنوں میں آگے دیکھیں گے جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے وہ معاملات جو ہم نے ریکویسٹ کی اطیعہ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے چینی کی قیمتیں انشاءاللہ نیچے آنے چروعوں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب انسان مخلوط الخواس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کی ان کی ہوتی ہے پی ڈی ایم ایک مخلوط الخواس جو کہ میں سمجھتا ہوں اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی بسیکلی وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیں اسمبلی کا فورم ہے ہمیں اس معاملے کے ایشو کے اوپر اپنے آپ سے بات کرنی ہے اب ان کی بات کام پہ شروع ہوتی ہے بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے ہمارے کیسز ختم کر دیا جائیں نیب ادارے کو ختم کر دیا جائے پچھلی ہماری چوری چکاریوں پہ پردے ڈال دیا جائیں جو آپ کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جو نیب کا ادارہ بڑی میند کے ساتھ ان کو پروپ کر رہا ہے وہ ختم کر دی جائے ہمیں کھلا چھوڑ دیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے والی وارس ہیں چند حکمران گرانے اس ملک کے والی وارس ہیں عوام والی وارس نہیں ہیں اس ملک کے صحیح حکمران عوام ہیں عوام کو حق پہنچتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اقتدار کے اندر ہے اور اقتدار کے اندر رہ کے اگر اس نے نجائز کام کیا ہے تو عوام نے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے جن اداروں کو بنایا ہوتا ہے ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پیسہ تھا آپ نے کہاں سے بنایا اب جو یہ کہتے تھے کہ ہماری انگلنڈ کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں اب کیوں جائدادیں نکل رہی ہیں کہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاپڑ والے کے بعد سے پیسے آپ کے ایکانومی کیسے ہیں جواب کوئی نہیں ہے کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی ایکانومی خراب کر دی عمران خان نے واقعی جن بندوں کی ایکانومی خراب کی ہے وہ سارے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ان کی ایکانومی خراب ہو گیا ان کو پھلے مفت پیسے آتے تھے ان کی ڈیلے ہوتی تھی ان کی کیک بیکس ہوتی تھی ان کی ایکانومی کا ستیہ ناز کر دیا عمران خان ملکی ایکانومی الحمدللہ اوپر جا رہی ہے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سرپلس میں آپ کا جو جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا سرپلس میں آپ کا جا رہا ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں آپ کے پاس آپ فیصلہ باد میں جائیں آپ سیالکوڈ میں جائیں آپ گجرا والے میں جائیں میں تمام چیمبرز میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس لیبر بائٹ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی لیبر جو بیس ہزار پہ لیتی تھی الحمدللہ پچیس تیس ہزار پہ لے رہی ہے میں نہیں کہہ رہا میں ان میں جاتا ہوں چیمبرز میں جاتا ہوں سو پاکستان کی ایکانومی ریوائیول کی طرف گامزن ہے اور ان کی ایکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے پی ڈی ایم کے جو سارے لوگ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں شکلوں سے ان کی بھوک نظر آتی ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش اقتدار میں آکے کرتے ہیں وہ اب نہیں بھوک اب مٹھنی نہیں ہے بہت شکریہ